اسلام علیکم جیس سلام علیکم میں ہماری علی آپ دیکھ رہے میرا چینل شہبار شریف کا یوٹرن متاثرین سلاب کو چونہ لگاتے ہوئے پکڑے گئے کبھی تھوک لگاتے ہیں کبھی چونہ لگاتے ہیں فرانس میں جو ہے آموں کی ریڑی لگا لی اور کہا کہ میں آپ کو مزیدار یلو یلو آم بھیجوں گا شہبار شریف نے بہت ہی گند گھولا پیریس کے دورے میں کبھی چھتری لے کر بھاگتے ہوئے نظر آئے کبھی جو ہے ریڑی لگاتے ہوئے آموں کی نظر آئے اور پچھلے تقریبا دو مہینے سے وہ آم بیشتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جب آم پکے بھی نہیں تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یلو یلو پکے ہوئے آم ہوں گے ہم آپ کو جو ہے وہ آم دیں گے آپ کو بتاتی چلوں کہ دورہ پیریس میں بھی جو کچھ دن پہلے انہوں نے کیا ہے وزیراعظم شہبار شریف جو ہے آم چڑھاتے ہوئے آم بکواتے ہوئے آم کا سودا کرتے ہوئے نظر آئے اب پاکستان میں بقول ان کے کچھ بچا نہیں ہے تو آم بچے انہوں نے اس کا بھی سودا کر دیا آپ کو تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ وزیراعظم شہبار شریف نے صدر اسلامی ترقی آتی بہنگ سے ملاقات میں میٹھے میٹھے گول گول یلو آم بیچنے کے لیے جو ہے بھیجوانے کا وعدہ کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم سب سے زیادہ وہی کھاتے ہیں تو میں آپ کو وہ بھیجواؤں گا ایزا گفت تو آپ نے اس کو رکھنا ہے اس کو کھانا ہے اور یہ بعد میں بتاتے ہیں کہ جی روابط وہاں پر تیز ہو رہے ہیں تو روابط جو ہے وہ آم کے ٹوکروں کی وجہ سے جو ہے تیز ہوتے ہوئے نظر آئے تھوڑا سا آپ کو بتاتی چلوں کہ وزیراعظم نے کہا کہ جی میں بڑے خوشکوار موڈ میں ہوں جب میں خوشکوار موڈ میں ہوتا ہوں تو میں آم کی رڑی لگاتا ہوں اور پارٹ ٹائم آم بیشا کرتا ہوں کیونکہ چونہ تو میں پاکستانی عوام کو لگا چکا ہوں اب میں یہاں پر چونہ پلس آم لگانے آیا ہوں اچھا جی کچھ ویڈیو اس وقت کلپس میرے پاس ہیں اس کو میں آپ کو دکھانا چاہوں گی تاکہ آپ جو ہے وہ کمپیرزن کر سکیں ویسے تو کمپیرزن بنتا نہیں ہے لیکن پھر بھی کمپیرزن کیا جا سکے یہ دیکھیں جی یہ ہمارے وزیراعظم صاحب ہے آپ دیکھیں کتنی محبت اور پیار سے ہاتھ پکڑ کے بھیگ مانگ رہے ہیں بھیگ مانگنے والے بندے کا جو جسچر ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے کوٹ کے بٹن الٹے لگا کر وہاں پر بھیگ مانگ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں جی میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے جو سب کچھ تھا میں نے تمہیں دے دیا اب تمہیں مجھ سے کیا چاہیے ٹھیک ہے اب ہم اپنا سب کچھ تو دے چکے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑے پیسے چاہیے کیونکہ ہم اپنی عبام کو کہتے ہیں کہ بیگرزار نوٹ چوزرز تو ہم تو بیگرز ہیں ہم بھیگ مانگنے والے لوگ ہیں تو آپ کہیں گے کہ تو آپ کا جو کھانا بچتا ہے میں تو وہاں پر محل کے باہر بھیج دوں گا پاکستانیوں کو جو کھانا بچتا ہے آپ اس کو پاکستان بھیج دیا کریں ہم وہاں پر بھی اس کا کوئی نہ کوئی انتظام جو ہے وہ کر لیں گے دوسری طرف جی آپ یہ دیکھیں یہ ہمارے سابق وزیراعظم پاکستان ہے ان کی آپ باڈی لینگوش دیکھئے آپ اس بندے کا طریقہ دیکھیں لوگ اس کو سن بھی رہے ہیں اور یہاں پر سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اسی سعودی ولی اہد کو کہ ہمارے مزدور وہاں پر جیلوں میں بند ہیں میری خواہش یہ ہے میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان کو آزاد کر دیں اور اس پر جو فیوچر کینگ ہے سعودی عرب کا وہ کہتے ہیں کہ میں پاکستانیوں کا سفیر ہوں یہاں پر یہ باڈی لینگوش یہ جو جیسچرز ہوتے ہیں یہ بہت ساری چیزیں انسان کو بتا دیتے ہیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی پتا چل جاتا ہے آپ کو آپ کے پاس جس کے ساتھ آپ کی دوستی ہوتی ہے کہ یہ بھی اکمانگنے والا ہے پیسے لگوانے والا یا لگانے والا آپ کو پتا چل جاتا ہے اب جی یہ دیکھیں تھوک لگا رہے ہیں یہ میری فیوریٹ ویڈیو ہے آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے I just love I love this video he is so cute ہاں جی یہ کیا کر رہے ہیں وزیراعظم صاحب یہ نا تھوک لگا رہے ہیں تھوک ویسے تو پاکستانیوں کو چونہ اور تھوک لگاتے ہیں پاکستان میں رہ کے وہ عادت اتنی بنی ہوئی ہے کہ یو این میں جا کر کھڑے ہوکے کاغذ کو آگے کرنے کے لئے تھوک لگا رہے ہیں یعنی کہ تھوک لگا رہے ہیں وہاں پر جی اب آپ یہ جی اچھا جی اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک ہی یو این ہے وہاں پر جا کے شباز شریف صاحب ریسنٹلی تھوک لگا رہے ہیں اور عبران خان صاحب وہاں پر جا کے بتا رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا اہمیت ہے مسلمانوں کے نزدیک جب آپ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں ہمارا دل ہرٹ ہوتا ہے ہمارے جذبات ہرٹ ہوتے ہیں تو اب تھوک لگانے سے سر کو فرصت ملے تو کوئی اور بات بھی کی جائے اب یہاں پر ایک ہی بڑا میرا فیورٹ کلپ ہے جس کو میں ہمیشہ دیکھتی ہوں تو میرا دل جو ہے نا وہ باغ باغ ہو جاتا ہے یہ آپ کی ساری چیزیں جو ہے نا آپ کی جسچرز آپ کے چللے کے انداز اور آپ کی جو چیزیں ہیں وہ میٹر کرتی ہیں اب یہاں پر آپ دیکھئے گا یہ انڈیا کے وزیراعظم جاتے ہیں یہ جا رہی ہیں اور اس کے بعد جو ہے اب کچھ دیر کے بعد ہمارے سابق وزیراعظم پاکستان عمران خان چلنے کا طریقہ جسٹرز پوشچرز چلنے کا طریقہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں پاکستان کو یو کین سی ہیوچ ڈیفرنس بیٹوین شباز شریف صاحب اور عمران خان صاحب تو وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اب لیٹس جو ہے ایک سب سے میرے دل کے قریب چیز ہے جو مجھے بہت زیادہ امپریس کرتی ہے I just love this He's so cute اب آپ دیکھیں کتنے cute لگ رہے ہیں یہ پکڑی چھتری یہ چھتری چھینی and he is walking so nicely بہت cute ہیں کتے cute لگ رہے ہیں وہ عورت پیچھے بھیگتی آئے گرے پڑے کوئی لینا دینا نہیں ہے اپنی چھتری انہوں نے پکڑی اور یہ ہو گئے 92111 اندر جب جاتے ہیں تو اندر جاتے ہیں ان کو جو ہے ایک دم سے یاد آتا ہے کہ میری تو پاکستان میں بیوی ہیں یہاں پہ تو ایک دم جپی ڈالنے لگے تھے لیکن ایک دم ان کو خیال آیا ہے کہ پاکستان میں میری بیوی ہیں اور ابھی جو ہے کیمرے آن ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس پر مجھے بڑی ہسی آ رہی تھی اور ہم کہتے ہیں یہ کمپیرزن تو ہر انسان اپنی پرسنیلٹی رکھتا ہے لیکن جب آپ کا وزیر آزم جو آپ کی کروڑوں کی عوام کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں وہاں پہ جا رہے ہیں یہ مردگان کو کہتا ہے کہ جی آم چوس لو آم چوپ لو آدھے آدھے آم آپ دونوں نے ڈسٹیبیوٹ کر رہے ہیں اس کے بعد پھر فرانس میں جا کے یہ حرکتیں کرتے ہیں فرانس میں جا کے بھی آم کی رڈی لگا لیتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں تھوڑا سا ہم پیچھے جائیں تو تھوک لگاتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں بٹنز ان کے الٹے لگے ہوئے ہیں ان کو سمجھے نہیں آتی کہ کیا بات کرنی ہے کس سے کیا بات کرنی ہے ہاتھ میں پرچی ہوتی ہے جو مریم صاحبہ لکھ کر بھیج دیتی ہیں اور پرچی کو دیکھ کر جو ہے نواشری صاحب اور شہباشری صاحب دونوں جو ہیں وہ بولا کرتے ہیں تو کتنا عجیب سجیسٹر ہوتا ہے آپ کا وزیراعظم آپ کو ریپیزنٹ کرنے جا رہا ہے وہاں پہ جا کے بول رہا ہے کہ میں بھیگ مانگنے آیا ہوں میں بھیگ مانگا ہوں ہر جگہ میں بھیگ مانگنے پہنچ جاتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا خزانہ مکمل طور پر خالی ہو چکا ہے جس کی وجہ سے خزانہ خالی ہوا ہے وہ لوگوں کو تھپڑ مارتا پھر رہا ہے ٹھیک ہے وہ صحافیوں کو تھپڑ مارتا ہے ان کے موں پہ تھپڑ لگا دیتا ہے لیکن جی اور کوئی کہانی نہیں ہے جو سب سے بڑی یوٹرن کی بات میں نے آپ سے کی تھی شہباشریف نے جی یوٹرن لیا ہے حکومت کا ان کی یوٹرن ہے سلاح متاثرین کو پچھلے سال ماف کر دیے تھے انہوں نے بجلی کے بل اب جو ماف کیے تھے اس کی وصولی شروع کر دیے انہوں نے سلاحاب اور بارشوں سے متاثرہ سندھ کے تاجروں کے پچھلے سال کے ماف کیے گئے بجلی کے بل کے حوالے سے جو ہے حکومت نے ایک دم سے یوٹرن لیا ہے پہلے انہوں نے جا کر کہانیاں سنا دی کہ ہم تو ماف کر دیتے ہیں میں یہ میں وہ اپنی بڑائی کی اور اس کے بعد اب پانی اترتے ہی ان سے بجلی کے بلوں کی وصولی انہوں نے شروع کر دی ہے دو ہزر بائیس کے بل ماف کیے تھے لیکن اب سکھر کے تاجروں کو ایڈجسمنٹ کے نام پر گزشتہ سال کے ماف کیے گئے بل جو ہے وہ لگا کر بھیجنا شروع کر دی ہیں تاجروں نے کہا ہے کہ جی کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے ایسے میں حکومت کی جانب سے یوٹرن جو ہے کے بلوں میں اتنے سارے پیسے لگا کر بھیجنا شروع کر دی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی یوٹرن تو یہ گورنمنٹ بھی لے رہی ہے لیکن کیا کرے جب اپوزیشن یہ بنتے ہیں اور پھر عمران خان پہ سوالیاں نشان اٹھاتے لیکن بڑی مزیدار مجھے ایک لپس لگے کہ ایک بار پھر سے عام اور چونہ لگانے جو ہے وہ پہنچ کہ اس وقت اپنے بھائی کے پاس جو ہے وہ انگلنڈ میں ہوتے ہیں اپنے گناہ تو یہ اللہ کے آگے ماف کروا لیتے ہیں لیکن عوام کے ساتھ جو یہ ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے اس کا حساب کون دے گا یہ ان کو سوچنا پڑے گا